اسلام علیکم ناظرین آن لائن بان کے ساتھ آپ کا میزمان محمد شبان آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے تو آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ اس بار ڈیٹھ سو جوڑوں کے جو شادی جو ہے وہ یہاں پہ کی جاری ہے میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے تو یہاں پہ دلے جو ہے وہ تیار ہو کے یہاں پہ آئے ہوئے اس کے ساتھ دلنے بھی تیار ہیں اور بہت زبردست جو ہے وہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے حفیظ اور احمان صاحب کی جان جو ہے وہ اس بار ایک سو پچاس دلنوں کو جو ہے وہ بعض طریقے سے جو رخصت کیا جا رہا ہے اس وقت میں ایک حال میں موجود ہوں آسو بھئی آجائے ہمارے ساتھ ہے تو اس حال میں جو ہے وہ تمام لوگ میں موجود ہیں جو ان کے ساتھ ہیں دلنوں کے ساتھ اس وقت اگر میرا کیمرہ میں نے دکھا تو محمود احمد مچوزی صاحب بھی سامنے مقصود صاحب بھی وہاں پہ کھڑے ہمیں اور شباز نیر صاحب جو ہے وہ وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس وقت جو ہے اگر بعض کی ج ہے رحمان فاؤنڈیشن کی تو ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ بہت زیادہ طریقے سے انہوں نے پروگرام ارگنائز کیا محمود احمد مچوزی صاحب کی طرف اگر میرا کیمرہ میں نے دکھایا تو وہ بھی آپ بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں اس طرح لگ رہا ہے کہ سر جس طرح آج تو آپ بھی دھلے لگ رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ تو کیا کہنا چاہیں گے آج کی دن کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شبان آج کی جو ڈریسنگ ہے یہ اصل میں یہ ہم میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی کسی فیملی کی شادی ہوتی ہے نا جس طرح ہم اپنی کسی بہن کو اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں اسی طرح یہ غریب کی جتنی بیٹیاں ہیں ہم سب رحمان فاؤنڈیشن کے دوست جو ہیں ان کو آج رخصت کرنے آئے ہیں اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج سے چھ سال پہلے تیس جوڑوں سے کام شروع ہوا تھا الحمدللہ آج ایک سو پچاس جوڑوں پر جا پہنچا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مبارک بات کے مستحق ہیں صادق آباد کے وہ لوگ جو اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں اور آج کے اس پور فتن دور میں آپ دیکھیں کہ جس طرح غریب کی بیٹی کو رخصت کرنا اس کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے اور الحمدللہ رحمان فاؤنڈیشن اور اس کے ساتھی جو ہیں ان کی آواز بنے ان کی تکلیفوں کو راحت میں بدلنے کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا انہوں نے بھرپور کردار تو یہ ایک ایسا اقدام ہے کہ جو غریب بچیوں کے لیے بہت ایک اچھا اور آسن قدم اٹھایا انہوں نے کہ جو اپنی بچیوں کو جہیز نہیں دے سکتے یا کچھ بھی نہیں دے سکتے یا کچھ بچییں ایسی ہوتی ہیں جو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں لیکن غربت کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتے اور لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف دیکھتے تک نہیں تو یہ الرحمان ویل فیر فونڈیشن نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور وہ ہر سال تقریباً ڈیر سو سے لے کے ایک سو ساٹھ تک شادیاں جو ہیں یہ کرواتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ گریب بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں بلکل جی باجزر طریقے سے جو اپنے گھر میں جاتی ہیں اس وقت جو ہے آگے ہم چلیں گے تو وہاں پہ آپ کو دلنے بھی ماشاءاللہ دکھاتا ہوں بہت خوش دکھائی دے رہی ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ خوشی ہے ان کے والدین کے چہروں پہ بہت زیادہ خوشی ہمیں دیکھنے کو مر رہی ہے تو آج کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ خوشی کا دن ہے کیونکہ آج کے پر فتن دور میں جس طرح آج کرونا وغیرہ بھی چل رہا ہے تو کرونا کے اس دور میں بچوں کی شادی کروانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن یہ بیڑا جو رحمان فاؤنڈیشن نے اٹھایا ہے تو اس وقت اگر میرا کیمرو میں دکھایا تو دلنے جو ہیں وہ تیار ہیں اور اس وقت اپنے بی آگے گھر جانے کے لئے جو ہے وہ بیتاب ہیں کیونکہ ایک سو پچاس دلنے ہوں کی شادی ہے پرنڈال میں ہم مجود ہیں یہاں پہ ان کے والدین بھی یہاں پہ آئے ہیں پیرنٹس بھی آئے ہیں اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ خوش بھی ہیں لوگ اس وقت جو ہے انظام میں کے کچھ لوگ بھی مارسل مجود ہیں کچھ مہمان بھی یہاں پہ آئے ہیں ایک مہمان یہاں پہ بیٹھے ان سے بات کر لیں دیں آج کا دن جو ہے وہ کیا کنا چاہیں گے تھے دیکھیں گا پلیز یہ نا لائیو چر رہا تو بتائیے گا اسلام علیکم یہ بہت اچھا انتظام ہوا ہے آج اعتماعی شادی پرگرام ہو رہا ہے یہاں پہ اور غریب بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ تو یہ الرحمان ویل فیر فارنڈیشن کی طرف سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور لوگوں کے اب بھلا ہو رہا ہے اس میں غریب جو گھرانے ان کی شادیاں یعنی ان کی بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور بہت اچھا اقدام ہے یہ ان کی بچوں کی شادیاں میں کی جا رہی ہیں آگے وہ یہاں پہ چلتے ہیں تو کافی سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ہماری انظامیہ میں سے نسرین سلنگی صاحبہ موجود ہیں جو کہ ہر سال یہاں پہ پر پروگرام اورگنائز کراتی ہیں اور یہاں پہ ہم کافی عرصے سے آپ کے ساتھ ہم بھی میڈیا کوری کرتے آ رہے ہیں اور یہاں پہ اس بار جو ہے وہ اتنے دلے یہاں پہ کافی خوش دکھائی دیا تھوڑی دیر پہلے ہم دلوں کے پاس گئے والدین ان کے کافی خوش ہیں دلے نہیں یہاں پہ خوش ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے سر یہ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام صحافی بھائیوں کا بھی شکریہ دا کرنا چاہوں گی جو ہمیں اتنی کوریج دیتے ہیں ہمارے پیغام کو دور دراز تک پہنچاتے ہیں تو کہنا میرا یہی ہے کہ جتنے زیادہ مخیر حضرات ہماری اس ٹیم کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں رحمان ویلفر فانڈیشن کا ساتھ دے سکتے ہیں ان کو بچڑ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم بچیوں کے یہاں سے رخصت ہی کر سکیں اور ان کو جہیز کا سامان دے سکیں اور ان کی والدین کی جسل میں پریشانی ہے ان اس کو دور کیا جا سکتے ہیں رحمان ویلفر فانڈیشن جس طرح یہ کام کر رہی ہے اجتماعی شادیوں کے اس کے علاوہ بھی کیا ان کے کوئی کام ہے ساتھ کے بعد میں کیا کیا داماد انہوں نے اٹھایا ہے یہ بھی بتائے گا اور مکمل لاجن کو بتائے گا رحمان ویلفر فانڈیشن کس طرح ساتھ کے بعد میں مام کی خدمت کر رہی ہے ہاں جی رحمان ویلفر فانڈیشن کا صرف یہ اجتماعی شادی پروگرام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی دہی علاقوں میں اور مختلف یونین کانسلز میں مختلف علاقوں میں ہماری جو ہے میڈیکل وین جاتی ہے وہاں پر جا کے بقائدہ ہمارے ڈاکٹر ساتھ موجود ہوتے ہیں جو مفت عدویات فراہم کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے ان کو مہانہ دیا جاتا ہے ان کی سپورٹ کی جاتی ہے بچے داخلہ فورڈ نہیں کر سکتے ایک یہ کام کیا جاتا ہے بہت سارے گھرانوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے سلائی سینٹر ہمارے کام کر رہے ہیں اور بقائدہ جو ہماری ایک فری ڈسپنسری ہے رحمان ویلفر فارمڈیشن کی وہ کام کر رہی ہے جہاں پر لوگوں کو فری میڈیسن دی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کرونا کے دنوں میں بھی رحمان ویلفر فارمڈیشن نے بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے بہت سارے ایسے گھرانے جن کے لئے بہت ساری مشکلات تھیں ان کے گھروں میں سامان راشن کا سامان پر قائدہ جو ہے رحمان ویلفر فارمڈیشن نے پہنچایا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ فری ڈسپنسری ہے وہ ہمارے چل رہے ہیں رحمان ویلفر فارمڈیشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا نام ہے اور یہ سیم ٹائم میں بہت سارے کام جو ہے یہ فارمڈیشن یہاں پہ ساتھ کا بات میں سر انجام دے رہی ہے بلکل جی اللہ تعالی حفیظ صاحب کو جو ہے وہ خوشیاں دے بہت زیادہ کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہاں پہ یہ چھٹا پروگرام ہے تقریبا جو کہ یہاں پہ کیے جا رہا ہے میرے سامنے اگر کیمرہ میں دکھایا تو ان کے والد ہیں جو ہے یہاں پہ کافی خوشیاں ہیں کھانے کا بھی یہاں پہ بندوبست کیے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ سمان بھی یہاں پہ پروائیڈ کیے جا رہا ہے دلنے اگر دکھائیں تو د مکمل طور پہ آج وہ تیار بھی ہیں تو یہاں پہ جو ہے دلنے کافی زیادہ خوش ہیں کہ وہ یہاں سے جا رخصت ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ایک دلن تھی پدن کی در گئی وہ ان سے میں نے پہلے بھی انٹریو کیا تھا دوبارہ بھی میں ان سے انٹریو کرنا چاہوں گا وہ میرے خلال تھی نا تو آج کے دن کیا کہنا چاہیں گے پروگرام لائب جا رہا تھوڑا سب تائے گا آج کیا خوش ہیں آپ کس طرح ہیں جی جی آج ہم بہت خوش ہیں آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور ہم ہمارے والدین بھی بہت خوش ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے آج یہاں پہ کون کون سے انسانات کر کے دیئے انہوں نے آپ کو ہمیں پورا دیا سامان کھانے وغیرہ کا دیا جا رہا ہے یا جہیز وغیرہ کیا جہیز وغیرہ کیا کھانے کے بلدن بس انہوں نے کر کے دیا ہمیں پورا دہیز دیا ہے ٹھیک ہے اور کھانے کا ان لوگوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہے جو بھی ہمارے ساتھ ہمارے اپنے آئے ان کے لیے رحمالے لیے بھی بہت ہی خوشی کا دن ہے اچھا جو والدین جو ہے وہ شادیاں نہیں کر سکتے وہ ان کے لیے کیا پیغام دنے جائے وہ ان کو بھی ان سے رابطہ کرنا جائے یہ کیا طریقہ کار صاحب نے کس طرح سے رابطہ کیا تھا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان سے رابطہ کر سکیں اب یہ تم ایدگاہ والی گلی میں رحمان ویلفیر فاؤنڈیشن کا آفس ہے وہاں پر عبدالوحید صاحب موجود ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے بالکل جی ایدگاہ والی مین گلی جو ہے وہاں پہ جا فارم وغیرہ دیے جاتے ہیں وہاں پہ فارم لے کے آپ جا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ شادی پروگرم جو ہے وہ ہر سال جو ہے ارگونائز کیا جاتا ہے اس سال جا بہت بڑا ایونٹ تو نہیں رکھا گیا کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ یہاں کرونا چر رہا ہے جس طرح پچھلی بار جا وہ ایک سو بیس دلوں کی شادی جو ہے وہ کی گئی تھی جس کو ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس بار جو ہے وہ تکیبن ایک سو پچاس دلوں کی شادی جو ہے وہ کی جا رہی ہے جس کو مکمل طور پر یہاں پہ سمان بھی دیا جا جا رہا ہے جس میں جو ہے وہ کافی سارا جہاز کا سمان بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ان کے رشتہ دار وغیرہ آئے ہیں ان کو مکمل طور پہ جہاں پہ جو ہے وہ کھانے کا بھی بلد بس کر کے دیا جا رہا ہے اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ لوگ جہاں یہاں پہ میں خوش دکھائی دی ہیں اس کے علاوہ میں ایک پیغام دینے چاہوں گا کہ رحمان والف فونڈیشن جس طرح جو ہے وہ عام کی خدمت کر رہی ہے ہر سال جو بچوں کی شادی جو ہے وہ کروائی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ اچھا اقدام ہے جس کو جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ اپریشیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے صحافی بھی مجود ہے عمران مجود ہے یہاں پہ عمران آج کے دن جو ہے وہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں کیا آپ محسوس کر رہے ہیں جی آج میں بہت خوش ہوں کہ غریب خاندان کے ڈیٹھ سو جوڑوں کی اجتماعی شادی کروائی جا رہی ہے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے غریب کے لیے اور کرونا کے پیش نظر جو لوگ ڈون لگا تھا اس میں جو ہے غریب کافی متاثر ہوا ہے غریب کے گھر میں دو وقت کا چولہ جلنا بھی مشکل ہو گیا ہے لیکن اس فلائی تنظیم کے زیرے تمام ڈیٹھ سو جوڑوں کا اجتماعی جو شادییں کروائی جا رہی ہے جو کسی نعمت سے کم نہیں ہے اور میں بہت خوش ہوں آج بلکل جی بہت زیادہ خوش ہیں یہاں پہ سلیم عدر سمرو صاحب بھی ہمارے صاحب مجود ہے سلیم بھائی ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ پروگرام ہوتا ہے بہت اچھا دلونوں کو بعض اور طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے ان کو مکمل سمان دیا جاتا ہے جہاں دیا جاتا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ کوری دیکھنے کے بعد ہم اس کو ٹی وی پہ چلاتے ہیں انہیں کرتے ہیں تو کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے ہم بہت سے ایوینٹ کور کرتے ہیں لیکن اتنی خوشی نہیں ہوتی لیکن جب بھی اس ایوینٹ پہ آتے ہیں تو ہمیں ایک دلی خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایسا ایوینٹ ہے جو غریب جو والدین ہیں جو اپنے گھر کا ایک چولا بھی نہیں جلا سکتے اور ان کے سر سے ایک جو نا ایک ذمہ داریوں کا ایک بوچ اتنے احسن طریقے سے یہ لوگ جو ہے نا ان کو اتارتے ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ اور یہاں پہ جتنے بھی ان کے عزیز و اکارے باتے ہیں ان کو یہ بھی فیل نہیں ہوتا کہ وہ مطلب کہ کسی ایسی جگہ پہ آئیں جہاں پہ ان کی عزت نفس مجروح ہو یہاں پہ بہت شاندار طریقے سے یہ پورا ایوینٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو زیافت دی جاتی ہے وہ بہت شاندار ہوتی ہے اور یہاں پہ سب آنے والے بہت خوش دکھائی دیتے ہیں اور ہمیں بھی اس چیز کی بہت خوشی ہے بلکل جی بہت زیادہ خوشی ہے وہ یہاں پہ دکھائی دیتی ہے تمام جو ہے نمائندگار یہاں پہ کوری کرتے ہیں اس طرح جو ہے وہ ملک صاحب آپ بھی ہر سال جو ہے ٹی وی پہ دکھاتے ہیں لوگوں کو تو آج صحافیوں کا میں انٹرویو کرنا چاہوں گا تو کیا کہنا چاہیں گے آج کی دن بلکل دیکھیں یہ بہت اچھا اقدام ہے ان کا جیسے کہ آج پانچ سو ساٹھ چھے سا یہ کرتے ہیں آج تک جو ہے پانچ سو ساٹھ جوڑوں کا جو وہ اپنی زندگی کا نیا سفر کا آغاز کر چکے ہیں شبان جیسے پڑتا ہے آپ کو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ایک وقت کا کھانا بھی نہیں گھر صحیح طریقے سے بن سکتا تو بہت کریڑ جاتا ہے کرونا تھا اور والدین کی ساتھی کا نام کرونا کے وجہ جب جس پچھے آپ چلے جائیں چار پانچ ماں چھے ماں جو ہے کرونا کے وجہ سے بہت شہری پریشان تھے گریب حالات جیوں فاکو تک آپ پہنچے تھے تو اس مہنگائی کے دور میں کسی کا گھر بھاز جائے زندگی کا نئی زندگی کا آغاز ہو جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچی اپنے عزت طریقے سے اپنے گھر روانہ ہو جائیں تو اس سے خوشانت بات کیا ہوگی بہت اچھی آپ نے بات کی یہاں پہ اس وقت میں آنٹی کے پاس جانا چاہوں گا کافی ٹائم سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں آج ہے یہ آپ شرمائیے گا نا یہ بتائیے گا کہ آج جس طرح یہ بچوں کی شادی کی جاری ہے تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ بتا دیں کچھ نہ کچھ آنٹی بجاری جو ہے وہ خوشی سے آنسو نکل آئے ان کے دیکھ لیں رو رہی ہیں بچاری مطلب کہ آج بہت زیادہ بخوش ہیں آنسو نکل آئے ان کے خوشی سے کہ آج جو ہے وہ دلونوں کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے یہاں سے جو ہے وہ رخصت کیا جا رہا ہے ان کو کھانے کا اطمام کیا جا رہا ہے تو یہ پروگرام آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ والدان بہت زیادہ خوش ہیں جو ان کے بچے ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں دلنے بہت زیادہ خوش ہیں دلنے بہت زیادہ خوش ہیں ان کے جو فرینز آئے ہوئے وہ بہت زیادہ خوش ہے یہاں پہ سیل فی بنای جا رہی ہیں تصویریں بنائی جا رہی ہیں اور اس پروگرام کو جو ہے وہ یادگار بنائے جا رہے تاکہ اس کے یہ اس ایونٹ کو جو کیمروں میں محفوظ کر جا سکے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ زیادہ جو ہے ان کے ساتھ آپ بھی تعامل کریں رحمان ویل فرنڈیشن کے ساتھ تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو یہ ہے یہ شادیاں کروا سکیں اس کے ساتھ میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے تو کھانے کا بڑا بہترین بندوں پس ہے جو تھوڑی دیر بعد ان کو پروائیڈ کے جائے گا اس کے علاوہ جہاز کا مکمل سمان جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بچی کو دینا بچوں کے شادیاں نہیں کر سکتے جو ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد وہ اپنی بچوں کو بہترین طریقے سے جہاں سے رکست کر سکتے ہیں یہ چھٹا پروگرام ہے تقیب ان کا اس بار جہاں وہ ایک سپچاس دلے نے جہاں وہ تیار بیٹھیں ہیں آپ کے سامنے جس میں سے کرونا کی ویسے صرف چالیس دلوں کو بلے گیا چالیس دلے یہاں پہ موجود ہیں ان کو جہاں وہ باہترین طریقے سے بھی جو ہے رکست کیا جائے گا کھانا بھی کھلایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کرونا ویرس کی وجہ سے یہ پروگرام جہاں بہت زیادہ شاڑ کی ہے انہوں نے اس بار جہاں سو بید کا بھی بھرپور تکے سے خیارہ کر جا رہا ہے تاکہ زیادہ لوگ جہاں ان میں شامل اور اس سال جہاں وہ کرونا کی وجہ سے جو لوگ رہ گئے ہیں شادیوں میں وہ بھی یہاں پہ شرکت کر سکیں ہیں اس کا اس پروگرام کو جہاں وہ بہت ویل سیٹڈ اور نائز کیا گیا ہے اور رحمان ویل فرنیجن کو جو میں خراج تحسین پیش کرتا ان کے پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ راز گے سے وہ یہاں پہ موجود تھے انہوں نے سارا سمان یہاں پہ سیٹ کروایا باہر آپ دیکھا آپ نے وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ پورا سمان یہاں پہ سیٹ کروایا بہت ہی خوبصورت کیسے پروگرام جہاں وہ کیا گیا جس پہ آج یہ تمام جتنی میں زامیں وہ خراج تحسین کی مستقی ہے بہت شکریہ جی اللہ حافظ